السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ کہ مجھے پاکستان کے مولویوں سے ہمدردی ہوتی ہے نفرت نہیں ہوتی کیونکہ ان لوگوں نے جو زندگی گزاری ہے ہم وہ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتے پاکستان کے مدرسوں میں اکثریت جو طلبہ ہیں پانچ سات سال کے عمر میں غریب گھروں سے وہ پانچ سات سال کے عمر میں مدرسوں میں غریب ماں باپ ان کو پھینک جاتے ہیں صرف اس امید پہ کہ کم از کم ان کے بچے کو مدرسے کے اندر کپڑے ملیں گے کھانے کو روٹی ملے گی کچھ نماز روزہ سکھا دیا جائے گا کچھ لکھنا پڑنا سکھا دیا جائے گا کم از کم وہ زندہ رہ سکے گا اور بھوک سے نہیں مرے گا اور ان مدرسوں کے اندر یہ بچے ماں کے پیار اور باپ کی شفقت سے دور بچپن گزارتے ہیں اور اور بھی بہت سی مسئیبتیں ہیں جن کو وہ برداشت کرتے ہیں ان کا چائلڈ ہول ٹراما سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور اتنے ٹراما کے بعد کوئی بھی انسان ابنورمل ہو جاتا ہے ذہنی امراض کا شکار ہو جاتا ہے اور جب پندرہ سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ معاشرے میں آئے گا تو وہ لوگوں کے خون کا پیاسہ نہ ہو تو اور کیا ہو میرے خیال سے ان مولویوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے یہ بچارے ہمدردی کے لائک ہیں اس میں قصور ہماری قوم کا ہے معاشرے کا ہے ریاست کا ہے